بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آئی روی دیسی پور میں خوش آمدید جی تو ویورز آپ کیسے ہیں ماشاءاللہ روزے اچھے خیر و آفیت سے گزر جائیں بہتر ہے تو ایسی ایسی چیزیں ہم یوز کریں کھانے کے دوران میں جو ہماری سہر ڈسٹرمپنا ہو تو اسی طریقے کی میں ریسی پیز لاریوں زیادہ تر تو آج میں ریسی پی آراد کے بہت ہی مزے کی لائیں یہ ریسی پی آپ ایزی لی گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں بجائے بزار کی منگوانے کے گھر میں بنا لی جائے تو بہت بہتر ہے تو آج ہم لیک پیس کو کس طریقے سے پرائی کریں گے چکن کو تلوں کے ساتھ موکمر halfway چکن کے پورے چکن والے سے کے ساتھ یہ کس طریقے سے بنوانے ہم کھر میں بہت سکتے ہیں چکن کے پورے پورے很多 چکن والے سے کہہ کے اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اسے پر پارے والے لیں چکن والے سکتے ہیں چکن والے سے بہت سائے دھینکوں کو اندر کیا ہے عدی چمچ وہ دھنیا پیشا ہو آدی چمچ نے یہاں پر بپک سرک مرچ لیا آدھی چمچ ہم نے یہاں پر حلدی آدھی چمچ ہم یہاں کو زردے کا رنگا یہ صرف کلر ڈالنے کے لئے کلر اچھا ہو جائے دو سے تین چمچ ہم یہاں پر میدے کا ڈالی کا ڈالی کا ڈالی کا ڈالی کا ڈالی کا ڈالی ہے یہاں پہ ہم سب سے پہلے اس کے اندر تقریباً آدھا کپ سرکہ ڈال دیں گے اچھے سے تاکہ یہ صحیح سے جب یہ وائٹ ہو جائے گا تقریباً ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے اسے رکھ دیں گے اور ایک ہی کپ یعنی آدھا کپ ہم نے یہاں پہ سرکہ لیا تو ایک کپ بھر کے میں یہاں پہ پانی کو ڈال دوں گی اس کے اندر اس طریقے سے اچھے سے ہم اس کو ڈک کر دیں گے اچھے چکن کو پھر میں اچھے سے واش کروں گے اور یہ بلکل اس کا اچھے سواش ہو جاتا ہے سرکے کا مقصد ہے اچھے سواش ہو جاتا ہے اور اس میں سے سمیل ختم ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ویورز یہاں پر پندرہ سی بیس منٹ ہو گیا ہے ہمیں چکن ڈپ کی ہوئے ہیں تو میں اب اس کو اچھے سواش کر لوں گی یہ دیکھیں ویورز یہاں پر میں سب سے پہلے اس کے اندر سپائسیز ایڈ کر دوں گی اچھے سے اور ساتھی ہم اس کے اندر دہی ایڈ کر دیں گے اچھے سے اور اس کے اندر ادھرک لیسن کا پاورڈ ڈال دیں گے اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے چکن کو یہ دیکھیں زردے کا جو کلر ہم نے ڈال رہا تھا فورڈ کلر یعنی کہ بہت ہی پیاری لک دیتا ہے یہ ڈالنے کے دوران میں یہ دیکھیں ماشاء اللہ اچھے سے میری نیٹ ہو جائے گا اس طریقے سے اب میں یہاں پر اس کے اندر میں ڈال دوں گی اور تین سے چار چمچ ہم یہاں پر بیسن ڈال دیں گے اس کے اندر اچھے سے اس کو بھی مکس کر لیں گے اور ساتھ میں تھوڑے سے ہم اس کے اندر تیل ایڈ کر دیں گے باقی ہم بعد میں ڈالیں گے اچھے سے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے اس کو تاکہ اس کے اچھی طرح یہ میری نیٹ ہو جائے اس طریقے سے یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت بن گیا اس طریقے سے یہ دیکھیں میں سائیڈ پر ایک ڈھونگا رکھ لوں گے باور رکھ لوں گے اس طریقے سے تو یہ جس طریقے سے ہی مکس ہوتا جائے گا میں اس کو اٹھا کے الگ الگ رکھتی جاؤں گی یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہمارا یہ مکس ہو گیا بھولی سے بھول کو الگ رکھ دیں گے اور یہ جو ہمیں بچا کے تیل رکھے تھے پھڑے سے یہ میں اس کے اوپر آشتہ آشتہ سے سپنگل کر دوں گی یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں میورز یہ اچھے سے ماشاء اللہ اس کو تیل لگ گئے اور مسالہ بھی اچھے سے میرینیٹ ہو گیا میں اس کو تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے اسے فریزر میں رکھ دوں گے اوپر سے کور کر کے اور پھر اس کے بعد ہم فرائی کرنا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں میورز اب اچھے سے یہ تقریبا آدھا گھنٹہ ہو گئے ہیں فریج میں رکھے ہوئے تو اچھے سے میرینیٹ ہو گئے ہیں تو میں نے فرائی کر لوں گی اب میں نے یہاں پہ فلیم کو بلکل تیز رکھا ہوئے یہ سائیڈ پر بسم اللہ اس طریقے سے بسم اللہ بسم اللہ ہوئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ خوش رہت چینج کر دوں گا۔ ماشاءاللہ میں کبھر کرنا مکسد یہ مقصد میک ہے کہ یہ تاکہ اندر سے اچھے اس میں پک گیا اس طریقے سے دو سے تین منٹ کے لئے کور کر دوں گی یہ دیکھیں ہمارا یہ تیار ہو گیا تو ہمیں اس طریقے سے ڈیش آؤٹ کر لوں گی ماشاء اللہ اچھے سے ریڈی ہو گئے یہ بلکل ڈیپ لی طریقے سے پک گئے جی تو ویورز یہ دیکھیں ہمارا یہ ریڈی ہو گیا چکن دابو یہ بلکل لیٹس طریقے سے بنایا ہے ہم نے اسی طریقے سے آپ بھی بنائیے گا اور جب ہماری ریسپی آپ کو پسند آیا تو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیا کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ